اور کیمیشٹری کیا پہلا کوشن ہمارا آرمی نرسنگ اسیسٹنٹ کے ایک جام میں ایارو امبالا کے دو جات سولہ میں پہنچا گیا تھا اس میں پہنچ کیا رہا ہے اس میں پہنچا گیا ہے کہ نملکت کاربنک یوگک میں سے کسے آئرن یوگک سے اتفادن داگ کو نکالا جاتا ہے اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہمارا بنجوائی کا عمل دوسرا ہے تھیلک عمل تیسرا ہے آگجیلک عمل اور چوتھا کیا ہے سینیمک عمل جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر دو آتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو امیٹھی کے دو جا پندرہ میں اینکیل کیا میں پہنچا گیا تھا اس میں پہنچ رہا ہے کہ نمن میں سے کون ایک درو دھات ہو ہے اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے سوڈیم دوسرا ہے مرکری تیسرا ہے لیتھیم اور چوتھا کیا ہے بیرلیم جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر تین آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا ہے کہ واہنوں سے اس سرج دھوئے میں کس کی اپسٹی سے پردوسر ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو بھوپال کے دور سولہ میں پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے ہمارا لاہو دوسرا ہے سیسا تیسرا ہے سوڈیم اور چوتھا کیا ہے پوٹیسیم تو اس کا صح انسر ہمارا آفسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی واہنوں سے اس سرج دھوئے میں کس کی اپسٹی سے پردوسر ہوتا ہے کس کے کے پردوسر ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے سیسا کی اپسٹی کے پردوسر ہوتا ہے آف سر نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دو سے یہ جو کوشن گرار ہو جو سارے کوشن آپ کے آرمی انک اقجام میں پوچھے گیا ہے آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے جانا کیونکہ آرمی کیا ہوتا ہے سب سہ convention پوچھے جات ہے کہ فاس پورس کی سب سے اسٹھائی اپروف کیا ہے اور یا کوشن ہمارا آیاراتیں چودہ جاتا ہے اور اس کے چوار آپٹیں کیا ہے پہلے ہمارے ہماراپیلا فاس پورٹ دوسرا بینڈی فاس اور تیسرا لال فاس پورٹ اور چوتھا پاک امید کارہ صحیح انصر کتنا ہو جائے گا استقرائی کے امرے آپ سنممر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی فاس پورٹ کا سب سے اسٹھائی اپروف ہے تو کونٹ سے اسٹھائی اپروف ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا مہارا لالا فاس فورس بالکل صحیح ہے انسر آپ کا ہو جائے گا اور دوستو جو میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کر آ رہا ہوں یہ سارے نوٹس آپ تیار کرتے جانے کیونکہ یہی نوٹس تیار کر کے ابھی جو چھبیس تاریخ میں اگزام لگا ہے جو آپ یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں ان کا سیلیکشن ابھی چھبیس تاریخ اسی نوٹس کو تیار کر کے ہوا ہے آپ یہ سارے نوٹس تیار کرتے جانے آپ اگزام میں یہی ساری کوشن وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں آپ یہ نوٹس بلکل تیار کر لی جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پانچ آتا اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے وہاں کونسی گیس ہے جو سویم جلتی ہے لیکن جلنے میں سائق نہیں ہوتی ہے تتہا جو سڑے انڈے جیسی گند دیتی ہے اور یہ کوشن نمبر ایارو سلچر کے دوزہ تیرہ کے اینکھ اگزام میں پہنچا کہتا ہے اس کے چور اوپسن کیا ہے پہلے ہمارا ہائیڈروجن سلفائٹ دوسرا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور تیسرا ہے نائٹروجن اور چوتھا کیا ہے ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا اوپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی وہاں کونسی گیس ہے جو سویم جلتی ہے لیکن جلنے میں سائق نہیں ہوتی تتہا جو سوڑے انڈے جیسے گندھ دیتی ہو کونسی گیس ہو جائے گی وہاں ہو جائے گی ہائیڈروجن سلفائٹ گیس ہو جائے گی آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو بھائی آرمی اینکھ نوٹس لینا چاہتے ہیں اور ان کا ایک جم بہت پاس آگیا اور اتنا ٹائم بلکل نہیں بچائے کہ وہ نوٹس بنا سکے تو دوستو یہ نوٹس ان کے لئے بہت ہی جروری ہیں ہم آپ کو اس نوٹس میں بائیولوجی کے کیمیشٹری کے فیجکس کے اور جی کے جیس کے ان سبھی کے اینکھ ایک جام میں آئے ہوئے سبھی کے ایک ایک ہزار کوشن سے زیادہ آپ کو پروائیٹ کرائیں گے اور سبھی سبجیکٹ کے نوٹس یعنی جیسے بائیولوجی ہو گیا ہمارا کیمیشٹری ہو گیا میت ہو گیا ان سبھی کے نوٹس آپ کو ہینڈ رائٹنگ میں پروائیٹ کرا دوں گا وہیں دوستو اگر آپ یہ نوٹس تیار کر لیتے ہیں تو آپ چالیس سے زیادہ کوشن ہاں بہت آسانی سے کر سکتے تو دیر کس بات کی دیا کے واتس اپ نمبر پر ابھی سمپر کریں اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر چھے آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نم میں ودد کا سب سے اچھا چالک کون ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو دانا پھر کے دوجہ پندر ہے پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا ہیں پہلا ہمارا سلکل دوسرا ہے سریمامی تیسرا ہے کاپر اور چوتھا ہے کیا لو ہو تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم میں ودد کا سب سے اچھا چالک کونس ہو جائے جو ہمارے چور آپسن دیئے گئے ہیں اس میں سب سے اچھا جو ودد چالک ہوتا ہے ہوا کاپر ہوتا ہے آپسن نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن کوشن میں ساتھ آتا اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نم لکت میں سے کون سے مصردہ تو نہیں آویا کوشن ہمارا یارو لکھناؤک کے دو جہا چودہ میں پوچھا گیا تو اس کے چور آفزن کیا دیئے کہ پہلا ہے پیتل دوسرا ہے سٹیل تیسرا ہے تامبہ اور چوتہ کیا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفزن نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر آٹھ ہاتا اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کہ نابکی ریاکٹر میں استعمال کیا جانے والا اندھن کون سے ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو جبل پر کے دوزہ تیرہ میں پہنچا گیا تھا اس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہائیڈروجن دوسرا ترل نائٹروجن تیسرا یورینیم اور چوتھا کیا ہے کاربن آئیسو ٹوپ تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نابکی ریاکٹر میں استعمال کیا جانے والا اندھن کون سے ہو جائے گا ہوا یورینیم کا اندھن اپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر نو آتا ہے اس میں پہنچا جا رہا ہے پانی کی سٹھائی کٹھوڑتا کو دور کی جا سکتی ہے اور یہ کوشن ناک پر کے دوزہ بارے میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا دیا گیا پہلا ہے سوڈیم پلورائٹ سے دوسرا ہے جیو لائٹ سے تیسرا ہے ہمارا کیلسیم پلورائٹ سے اور چوتھا ہے مائگنیسیم سلپیٹ سے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی پانی کی اسٹھائی کٹھوڑتا کو دور کی جا سکتے کس سے دور کی جا سکتے یا جیو لائٹ سے دور کی جا سکتے آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر دس آتا ہے اس میں پہنچا جا رہا ہی ہائیڈروجن کے پرماڑ میں کون سا مولک کر اپستی نہیں ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو امبالا کے دو جگ گیارہ میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا دیا گیا ہے پہلا ہے پروٹان دوسرا ہے الیکٹران تیسرا ہے نیوٹران اور چوتھا ہے اپراب سبی تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ہائیڈروجن کے پرماڑ میں کون سا مولک کر اپستی نہیں ہوتی ہے جو ہمارا یہ پروٹان ہوتا ہے یہ بھی اپستی ہوتا ہے الیکٹران بھی اپستی ہوتا ہے اور جو نیوٹرون ہوتا ہے یہ اپسٹی نہیں ہوتا ہے یعنی جو ہمارا آپسن نمبر سی ہے یہ ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر گیارہ آتا ہے اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کہ جب کسی گیس کو سامانیت داب میں رکھ کر ودود بھی سرجن دیا جاتا ہے تب لڑاتمہ الیکٹرول سے اتپن کرنڈ کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ کوشن ہے یارو رانچی کے دوزہ پندر میں پہنچا گیا تھا اس کے چور اپسٹی کیا دیا گیا ہے پہلا ایکس کرنڈ دوسرا ہے پارا بائنگنی کرنڈ تیسرا ہے اور ایکس کرنڈ اور چوتھا ہے کیا تھوڈ کرنڈ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی جب کسی گیس کو سامانیت داب میں رکھا ودود بھی سرجن دیا جاتا ہے تب لڑاتمہ الیکٹرول سے اتپن کرنڈوں کو کیا کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کیتھوڈ کرڑے بولی جاتی ہیں آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستہ یہ کوشن آپ کے قرار ہوں یہ سارے کوشن آپ کے کسی آرمی اینک اگزام میں کسی نے کسی اے آروں میں پوچھے گئے آپ یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر بارہ آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے پھلو کے رس کو سرچر رکھنے کے لئے کس کا پریوک کیا جاتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ہے آسام کے دوستہ پندرہ پوچھا گیا تھا جس کے چورہ آپسن کیا دیئے گئے ہیں پہلا ہمارا ایسیٹی کامل دوسرا ہے بنجوئی کامل تیسرا ہے سالکیوری کامل اور چوتھا ہے کیا فارمی کامل تو اس کا صحیح آنسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی پھلو کے رس کو سرچر رکھنے کے لئے کس کا پریوک کیا جاتا ہے کس کا پریوک ہوتا ہے وہ ہے بنجوئی کامل کا پریوک کیا جاتا ہے آپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمبر تیرہ آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ نم لکت میں سے کون پراکرتک بہولک نہیں ہے اور یہ کوشن ہمارا ہے آرو بریلی کی دائم سولہ میں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور آپسن کیا ہے پہلا ہے چمڑا دوسرا ہے اون تیسرا ہے نائلن اور چوتھ ہے کیا رے سام تو اس کا صحیح آنسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر ہمارا آپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکت میں سے کون پراکرتک بہولک نہیں ہے تو کون سے پراکرتک بہولک نہیں ہے وہاں ہو جائے گا نائلون جو ہے وہ پراکرتک بہولک نہیں ہوتا ہے آپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن مبر چودہ آتا اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ادھک ماترہ میں ایتھائیل الکوہل کا سیون کرنے پر برا پر بہاو پڑتا ہے اور یہ کوشن ہمارا یارو دیلہی کینٹ کے دوجہ چودہ میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا دیا گیا یہ پہلا ہے کڈنی پر دوسرے آنٹھ پر تیسرے ہردے پر اور چاہتا ہے کیا لیور پر تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی کہ ادھک ماترہ میں ایتھائیل الکوہل کا سیون کرنے پر برا پروہ پڑتا ہے کہاں پر پروہ پڑتا ہے اس کا لیور پر اس کا برا پروہ پڑتا ہے آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا دوستہ یہ ساری کوشن نوٹ کرتے چلئے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پندر آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے مانو اماسہ میں پائے جانے والا عمل کونس ہوتا ہے اور یہ کوشن نمبر ڈی ہرے پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا دیا گیا ہیں پہلا ایچ ایف دوسرا ایچائی تیسر ایس سی ایل اور چوتھا ہے ایسے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی مانو اماسہ میں پائے جانے میں عمل کونس ہوتا ہے کونس ہم لپایا جاتا ہے ہم لپایا جاتا ہے آپسن نمبر جو ہمارا سی ہے وہ بلکس صحیح ہو جائے گا دوستہ اس کے بعد کیا کریں گا آپ کو بائیلوجی کے پندرہ کوشن نوٹ کرانے والے یہ بھی کوشن آپ نوٹ کر لینا یہ بھی کوشن آپ کے آرمی اینک ایک جام میں دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے اور جو ہمارا بائیلوجی کا پہلا کوشن ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ لائیکین دو جیووں کا صحیح جیوان مانا جاتا ہے وہ سوچ میں جیو کون سے ہوتے ہیں اور یہ کوشن یارو دانہ پر کے دو جگ گیارہ میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا دیا گیا ہے پہلا ہے ہمارا سیوال اور جیوان دوسرا ہے سیوال دیووں کا صحیح جیوان مانا جاتا ہے کس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سہوال کا اور ایک کواک کا ہوتا ہے اپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمبر سترہ آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے بی سی جی ٹی کے کس روک کے پرچیرود میں لگایا جاتا ہے اور یہ کوشن نمبر بھوپال کے دو جا پندر میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا میجلز دوسرا ہمارا ٹیوبر کلوسس اور تیسرا ہمارا پولیو اور چوتھا ہے ہمارا ہیپیٹائیٹس تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی بی سی جی ٹی کے کس روک کے پرچیرود میں لگایا جاتا ہے کس روک کے پرچیرود میں لگایا جاتا ہے وہ جو چھے روک کا پرچیرود میں لگایا جاتا ہے آپسن نمبر بی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن کوشن نمبر 18 اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے گردے نملکت میں سے کس کے دوارہ پی اے سنتولن بنائے رکھنے میں مدد کر رہے ہیں اور یہ کوشن نمبر بنارس کے دوجہ پندر میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چورا آپسن کیا دیا گیا تھا پہلا دیا گیا تھا رکت سے ہائیلوجن آئینوں کو نکالنا دوسرا ہے چھاننے کے لیے ہائیلوجن آئینوں کو جڑنا اور تیسرا ہے رکت میں کیلسیم اور سوڈیم آئینوں کا بھنگ اور چوتھ ہے کہ رکت میں کاربنونیٹ آئینوں کا نکالنا تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر اے ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی رکت سے ہائیلوجن آئینوں کو نکالنا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر اے ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا دوستے یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمہ 19 آتا ہے اور یہ کوشن ہمارا آیا تھا اے آرو فتے گڑ کے دو جا پندرہ پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا انسولین ہارمون کا اتفادن کہاں ہوتا ہے اور جس کے چور اپسن کیا دیئے گئے ہیں پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے گرنٹی کی الفا کوشکاؤں میں دوسرا ہے پرنکریاج گرنٹی کی بیٹا کوشکاؤں میں اور تیسرا کیا تھا ہائی رائیڈ گرنٹی کی الفا کوشکاؤں میں اور چوتھا کیا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی انسولین ہارمون کا اتفادن کہاں سے کرتا ہے یہ کہاں سے کرتا ہے یہ کرتا ہے پہلا ہے پہلا ہے گرنٹی کی بیٹا کوشکاؤں سے ہارمون کا اتفادن کرتا ہے اوپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر بی ساتھا اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے نم لکھت میں سے کسے جیو اورورک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ہے گوالیر کے دوجہ پندرہ پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا یوریا دوسرا ایجولا تیسرا ہے خوئی اور چوتھا کیا ہے کلاسٹری ڈیم تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کسے جیو اورورک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے کسے جیو اورورک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے وہاں پریوک کیا جاتا ہے ایجولا کا جیو اورورک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے آپسن نمبر بی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن میں اکیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے جینس بنے ہوتے ہیں اور یہ کوشن ہے وہ امبالا کے دو جات تیرے میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور افن کیا ہے پہلا ہے آرینے کے دوسرا ہے پروٹینوں کے تیسرا ہے ڈی این اے کے اور چوتھا ہے کیا ہے ڈی این اے تا تھا آرینے کے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفتر نمبر سی ہمارا بلکہ صحیح ہو جائے گا یعنی یہ جینس بنے ہوتے ہیں جینس کس کے بنے ہوتے ہیں جینس جو ہوتے ہیں وہ ڈی اے نے کہ بنے ہوتے آفتر نمبر سیس کا بلکہ صحیح ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوشن جو قرار ہے یہ سارے کوشن ہے یہ سارے کوشن آپ لکھتے جانا آپ یہی ہی سیک وصلن دیکھنے کو مل جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر بائیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے آن وان سے کی ات پریورتن ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ہے یارو رانچی کے دوجہ پندر ہیں پوچھے گئے تو جس کے چور آفٹن کیا ہیں پہلا ہمارا ہے کروموسوم دوسرا ہے رائیبوسوم اور تیسرا ہے آرینے اچھو ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفٹن نمبر اے ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی آن وان سے کی ات پریورتن ہوتا ہے یہ ات پریورتن کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کروموسوم سے ہوتا ہے آفٹن نمبر اے ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمبر تیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کونس آنگ پراہ ہے جنت کوسکا میں اپسٹر نہیں ہوتا ہے اور یہ کوشن اے آرو ناک پوری کے دوزہ سولہ میں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور آفٹن کیا ہے پہلا ہے گال جی کا ہے دوسرا ہے مائٹرو کانڈری یا تیسرا ہے لوک اور چوتھا آفٹن کیا ہے مائٹرو کانڈری اور لوک جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفٹن نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی کونس آنگ پراہ ہے جنت کوسکا میں اپسٹر نہیں ہوتا ہے کونس آنہی ہوتا ہے وہ جو لوک ہوتا ہے یا جنت کوسکا میں اپسٹر نہیں ہوتا ہے آفٹن نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چوبیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ساکہ ہاری ادھکتہ پروٹین پاتے ہیں اور یہ کوشن سلچر کے دو جات تیرہ پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے دالوں سے دوسرا ہے سبجیوں سے اور تیسرا ہے دودھ سے اور چوتھا ہے کہ یہ سبی سے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اپسن نمبر اے ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی ساکہ ہاری ادھکتہ پروٹین پاتے ہیں کس سے پاتے ہیں وہ اب دالوں سے پاتے ہیں یعنی اس سے سائی کلینے سے یہ ہو جائے گا ہمارا دالوں سے سب سے ادھا پروٹین پاتے ہیں اپسن نمبر اے ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر پچیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کس میں ارجا پرابت نہیں ہوتی ہے اور یا کوشن رانچی کے دو جب بہارہ میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہیں پہلا ہے بیٹامین سے دوسرا ہے پروٹین تیسرا ہے کاربو ہائیڈریٹ اور چوتھ ہے کیا وسا جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر ہمارا آفین نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کس میں ارجا پراف نہیں ہوتی جو ہمارے ویٹامین ہوتے اس میں کوئی بھی ارجا پراف نہیں ہوتی آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر 26 آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے رتوندی کا مکہ کارنٹ کس ویٹامین کی کمی کی کارنٹس ہوتا ہے اور یہ کوشن ہے یارو بھوپال کے دو جات تیرہ پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا دیا گیا تھا پہلا ہے ویٹامین اے دوسرا ویٹامین بی تیسرا ویٹامین سی اور چوتھا ہے ویٹامین ڈی تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی رتوندی کا مکہ کارنٹ کس ویٹامین کی کمی کی کارنٹس ہوتا ہے کس ویٹامین کی کمی سے ہوتا ہے وہاں ویٹامین اے کی کمی سے رتوندی روگ ہو جاتا ہے اوپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن مصد ستائیس آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہی منصر کے سریر میں ہردے کو ایک بات دھڑکنے کے لیے کتنا سمیں لگتا ہے اور یہ کوشن یارو جالندھر کے دو جا پندر ہے پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اوپسن کیا ہیں پہلا ایک سیکنڈ دوسرا ہے دو سیکنڈ تیسرا ہے جیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ اور جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی منصر کے سریر میں ہردے کو ایک بات دھڑکنے کے لیے کتنا سمیں لگتا ہے کتنا سمیں لگتا ہے وہاں لگتا ہے جیرو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ لگتا ہے اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر اٹھائیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ناڑی در کہاں سے ماپا جاتا ہے اور یا کوشن ہمارا ایارو امبالا کے دو جا تیرے میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور آفزن کیا ہیں پہلا ہے دھمنی سے دوسرا ہے تنترکہ سے اور تیسرا ہے توچہ سے اور چوتھا ہے کیا سیرہ سے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفزن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ناڑی در کہاں سے ماپا جاتا ہے کہاں سے معاپا جاتا ہے یا دھامنی سے معاپا جاتا ہے آپ سے نمبر ای ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے ہو جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر انتیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اوڑ جا کے کس روپ میں پردوسر کی سمجھ سے نہیں ہوتی اور یہ کوشن ہمارا ہے اے آرو امیٹھی کے دو جب پندر ہے پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اوپسن کیا ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر تیس آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے اسٹیوں کا آدھیان بھی گیان کی کس آخا کے انترگت کیا جاتا ہے اور یہ کوشن ہمارا اے آرو جبل پھر کے دو جہ تیرہ میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اوپسن کیا دیا گیا ہے پہلا ہمارا اورولوجی دوسرا ہمارا سیرمولوجی اور تیسرا آشتیولوجی اور چوتھا کیا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسہ ہمارا کیا ہی ہو جائے گا یعنی آستیوں کا اہدھیان بھی گیان یہ کس شہاک کہ انترگت کیا جاتا ہے ہوا ہوتا ہے آشتیولوجی کیا جاتا ہے آفٹا نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دل سکا کیا کریں گی اس کے بعد آپ کو فیجکز سے پانچ کوشن نورت کرانے ہیں دل سٹو یہ بھی کوشنن نورت کر لینا ہے یہ بھی کھوشن آپ کے آرمی اینک ایک جام میں پہنچے گئے یہ بھی کوشن آپ کے ایک جام میں آ سکتے ہیں اور جو ہمارا فیجکس کا پہلا کوشن ہے کوشن نمہ اکتیسہ اس میں ہم سے پہنچا جا رہا ہے کسی اونچائی سے پرسوی کی اور ستنتہ پورا جر رہی وست ایک سوان خالستان سے گرتی ہے اور یا کوشن ہمارا ایارو جالندھر کے دو جہ تیرہ پہنچا گیا تھا اور جس کے چورہ اپسن کیا دیا گیا ہیں پہلا ہے گتی دوسرا ہے تورن تیسرا ہے ویک اور چوتھا ہے پرچرود تو اس کا صحیح اینسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح اینسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکت صحیح ہو جائے گا یعنی تورن والا آپسن جو دیا گیا ہوا بلکت صحیح اینسر ہو جائے گا دوسرا یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر 32 آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے کہ ویدھود آویس کا بھندارڈ کرنے کے لیے پریوکت اپکرڑ کو کہتے ہیں اور یہ کوشن ہمارا ایارو آسام کے دو جہ پندرہ پوچ تو اس کا صحیح اینسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح اینسر ہمارا ہو جائے گا بھی ہمارا بلکت صحیح ہو جائے گا یعنی ویدھود آویس کو بھندارڈ کرنے کے لیے پریوکت اپکرڑ کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے سندھاری تر بولا جاتا ہے آپ سے نمبر بی ہمارا بلکت صحیح ہو جائے گا دوسرا یہ سارے کوشن نوٹ کرتے چلیے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر 33 آتا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے کہ ایک چکستک دوارہ پری ہی ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر 34 آتا ہے اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے یعنی کسی ترل کے سطح پر دباؤ بڑھایا جائے تو اس کا کتنا کیا ہو جاتا ہے اور یہ کوشن ایارو جابیل پر کے دو جر پندرہ پوچھے گیا تھا اور اس کے چورہ آپسن کیا دیا گیا پہلا ہے بڑھے گا دوسرا ہے گھٹے گا تیسرا ایک سمان رہے گا اور چوتھے گا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح اینسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح اینسر ہمارا آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی یعنی کسی ترل کے سطح پر دباؤ بڑھایا جائے تو اس کا کتنا آنگ پر کیا پر بڑھا پڑتا ہے اس کا جو کتنا آنگ ہوتا ہے وہ اب بڑھ جاتا ہے آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا ہے کوشن نمبر 35 آتا ہے اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ وائو منڈل میں کس گیس کی اپسٹی کی کارڈ وائو میں پیتل کا رن سوال کرتے رہے ہیں اب وہاں بڑی آسانی سے ماہت کی پانچ کوشن آتے ہیں وہ کوشن سوال کر لیں بس آپ کو دھیان دینا بائیلوجی اور کمیشن پر زیادہ دھیان آپ کو دینا ہے اور جو ماہت کا پہلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر 36 آتا ہے اس میں ہم سے کونچھا جا رہا ہے کہ دو سنکھیاں ایسی ہیں جن کا انتر ان کا یوگ تھا ان کا گوڑنفل کا انفات ایک انفات سات انفات بارہ کے انفات مہت سنکھیاں کا گوڑنفل کیا ہوگا اور یہ کوشن ہمارا ہے یارو ا سنکھیاں کا مہت سنکھیاں کا انفات دیا جا رہا ہے مہلوہ پہلے کا انپات دیا جا رہا ہے ایک دیا جا رہا ہے دوسرے دیا جا رہا ہے ساتھ دیا جا رہا ہے اور کیونکی harré دیا جا رہا ہے اب ایسے میک سنکھیاں کوئی بھی سنکھیاں آپ مہم لیجیزیں جت کا مہم لے اس کو گھٹانے میں ہمارا وایک آجائیں اور جوڑنے پر ساتھ جا بار آجائیں تو م roommate اس نہ ہی پڑے گا بدن کو idoھڑا کر دیتا ہے چار گوڑے تین کریں چاہشیں بارہ آجاتا ایک ہماری نظر سنکھیاں ایک آنت کن atrás begins 1 سنکھے ہماری 4 ہوگی 2 سنکھے ہماری 3 ہوگی اور ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے ان کا گڑن فل کیا ہوگا تو ان کا گڑن فل کتنا ہو جائے 2 سنکھے ہیں 1 سنکھے 4 1 سنکھے 3 گڑن فل کریں گے تو چار گڑے 3 کر دیں گے یعنی ہمارا اینسر کتنا نکل کے آ جائے گا 12 ہمارا آئینسرprov سی ہے دوسرے یہ کوشنہ کو ایسےasu کرنا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمت سنتیس آتا اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ دو سنکھیں چار انفات پانچ کے انفات میں پہلی سنکھیں میں بیس پرسن کی بردی تدہ دوسری سنکھیں میں بیس پرسن کی کمی کرنے پر پراف سنکھیں انفات کیا ہوگا اور یہ کوشن ہمارا یارو لکھناؤک کے دوزہ چودہ میں پوچھا گیا دوستو یہ کوشن کئی بار آپ کی ایکجام میں ریپیٹ ہو چکا ہے اب یہ کوشن ہماری چار ایک سنکھیں ہماری ہوگی پانچ ہوگی اور پہلی سنکھیں بیس پرسن کی بردی بیس پرسن بردی کریں گے ایک سو بیس بٹے سو ہو جائے گا اور دوسری انگیں بیس پرسن کمی کر دیں کتنا ہو جائے گا اسی بٹے یہ سو ہو جائے گا ہم سے کونشن ہاں انپاوٹ وقت پہنچ رہتا ہے انپاد میں سے انپاد یہاں پہ لگا لیں گے بس این کا ویلیو نکال لیں یہی سے ہمارا ہے شدا نکل کے آ جائے گا یعنی یہاں سو سے سو کر جائے گا ہمارا اور ہزار ہمارا جیرو سے جیرو ابانہ کڈا زیر 기عہ چیار ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمہ 38 آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک دھات کے ٹکڑے کی قیمت ایک سو ساٹھ سے بڑھتا ہے ایک سو بانوے ہو جاتی ہے پرسر برد ہی بتاؤ جو ہمارا پرسر برد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو بریلی کی دو جار بار میں پوچھا گیا اسے کیسے سول کریں گے یہ مالو کی ایک سمان تھی ایک سو ساٹھ روپے تھی اور اس سے بڑھ کے کتنے ہو گئی ایک سو بانوے ہو گئی تو کتنا بڑھ گیا یہ کتنا بڑھ گیا اس میں اگر گھٹائیں گے کتنا نکل کے آگے وہ بتیس نکل کے آ جائے گا اب اسے سول کر لو یعنی کہ بتیس بڑھ گیا ہمارا اور بڑھا کتنے میں ایک سو ساٹھ روپے سے بڑھا ہے اور پرسرنٹیلی کیا کریں گے سو سے کر دیں گے گوڑا یہاں بڑھا ہے اور جو کٹ رہا ہے کار دیں گے جیس جیرو کار دیں گے ادھا سول دونہ بتیس ہو جائے گا اور دو گڑھے دس کریں گے کتنا جائے گا بیس پرسنٹ ہو جائے گا یعنی کتنی بڑھ ہوگی وہ بیس بڑھ رد ہوگی ہمارا آپسہ نمبر جو بھی ہے وہ ہمارا بلکس سائی ہو جائے گا دوستے یہ سارے کوشن ایسے ہی آئیں گے وہاں پر آپ کو اینے کی جام ہمیں یہ کوشن آپ لکھتے جانا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا کوشن ہے کوشن میں انتالیس دیا جا رہا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک ٹرین بھائی آلیس میٹر پر سیکنڈ ہی گت سے ایک سنگنل کو بارہ سیکنڈ میں پار کرتے ہیں تو ٹرین کی لمبائی بتاؤ اور یہ کوشن ہمارا ہے یارو امی ٹھیک دوزہ تیرہ پوچھے گیا تھا اسے کیسے سول کریں گے سب سے پہلے اس کا رول کیا ہوتا ہے رول ہمارا ہوتا ہے چال برابر ہوتا ہے دوری بٹے ہوتا ہے تو امارا دوری بٹے ہوتا ہے ہمارا دوری بٹے ہوتا ہی shirt تو دوری برابر کتنا ہو جائے کا ہمارا چال گوڑے ہو Days شامجER چال کتنا دیا جارہا چال دیا جارہا ہمارا 32 میٹر پر سیکنڈ اور ہمارا اور ہمارا جو سمج terme میں بارہ سیکنڈ لے رہا ہے اب اسی سیمپل سے گواہ کر سوال наверное کیا نکل کے آگے یہاں ہمارا جو ٹرین کے لمبائی ہے وہ نکل کے آ جائے گی تو باہر دونے چوبیس ہو جائے گا چوبیس دو آگے بڑھ ٹالیس اٹھ ٹالیس دو ہو جائے گا پچاس آجاہ گا کیا جو ٹرین کے لمبائی کتنی آجائی ki ٹرین لمبائی آجائی بان سو چار میٹر نکل کے آ جائے گی پانچ سو چار میٹر نکل کے آجائے گی آپ سے نمبر خلاصی مکہ ہمارا بلکھا ہی ہو جائے گا اور اس کے جو اگلا کوشن آرہا ہے کوشن نمت چالیس آرہا اس میں کیا کونچھا جا رہا ہے اس میں ہم سے کونچ رہا ہے ارث وارسک روپ سے صحیح وجہ کرنے پر بارہ پر سیکھ در سے ایک وارسک کے لیے بیس ہزار پر چکربت بیاج کیا ہوگا اور یہ کوشن ہے اور اب بھوپال کے دوجہ پندرہ کونچھا کہتا ہے اسے کیسے سوال کریں گے اس میں دیا کیا جا رہا ہے ارث وارسک لیکن جو ہمارا رول میں اپلائی کرتے ہیں وہ وارسک اپلائی کرتے ہیں اب اسے ہم وارسک میں اگر چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گا وارسک میں چینج کریں گے جو ہمارا جو در ہوتی ہے در کیا ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی اور جو ہمارا سمیں ہوتا ہے سمیں کیا ہو جائے گا دو گنا ہو جائے گا یعنی ہمارا یہاں سے آر نکل کے آ جائے گا آر نکل کے آ جائے گا چھے پرسن ہو جائے گا اور جو ہمارا سمیں ہو جائے گا سمیں ہمارا ہو جائے گا دو ورس ہو جائے گا اب سمپل سے جس کا رول ہوتا ہے ہمارا مشردن کیا ہوتا چکرو دیویاز کا ہوا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ رہنے تی ایسے ہمارا آنسا نکل کے آ جائے گا جائے گا سارے رکھ دیں گے یہاں سے کتنا ہو جائے گا ہمارا مولدن کتنا ہمارا دیا گیا 20 أزار اوان پلس اور در کتنی نکل کے آگے 6 بٹے سو اور سمیں کتنا دیا گیا تھا سمیں دیا گیا ہمارا دو ورس اب اسے والدکار جو کٹ رہا کر دو نہیں تو سیدہ سیدہ گوڑا کر دو یہاں سے کتنا ہو جائے گا ہمارا ہو جائے گا بیس ہزار ادھر لیتنے گے اور گوڑے اور یہ کتنا ہو جائے گا یعنی سو کے سو سو میں اچھے جو جائے ایک سچے اور کتنے بار لکھیں گے دو بار یعنی ہو جائے گا ہمارا ایک سچے बठے سو گوڑے اک سچے اپब بٹے سو یہاں سے ایک دو تین چھے یہ چار یو یہاں سے همارے ہو جائیں گے cut اب ادھر گوڑا کر concent quid رہیہ یاں بچھ رہی بچرا دو گوڑے ایک سچے گوڑے ایک سچے اب ایک سچے گوڑے ایک سچے کریں گے کتنا نکل کے آجائے گا ہمارا نکل کے آجائے گا پت ممنٹ 11263 کتنا آجائے گا تھنٹ 11263 نکل کے آجائے tore shrimp pop ouds ادھر کتنا تھا ادھر تھا گیارہ ہجار دو سو تیرسٹر تو اسے دو سے گوڑا کریں کتنا جائے گا دو سے گوڑا کریں گے یہاں سے نکل کے آگیا ہے بائیس ہجار چار سو بہتہ نکل کے آ جائے گا اگر بیس ہجار گھٹا دیتے ہیں یہاں پہ بیس ہجار گھٹائیں گے کتنا آ جائے گا وہ بچے گا چوبیس سو بہتہ یعنی کتنا بچ جائے گا وہ ہمارا بچ جائے گا یہاں سے چوبیس سو بہتہ بچ جائے گا یہی ہمارا آفصر نمبر جو بھی ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا آپ کو ایسی یہ کوشنوں کو وہاں پہ سال کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے دوستہ وہ جی کے جی ایس کے دس کوشن نوٹ کرانے والا یہ بھی کوشن نوٹ کر لینا یہ بھی ساری کوشن آپ کے آرمی اینکی جہاں پوچھے گئے اور یہ سب سے ایسا کوشن کیا ہوتا ہے آرمی ایسی کوشن بہت ہوتا ہے اب یہ کوشن نوٹ کرتے جانا آپ ایسی کوشن وہاں پہ دیکھنے میں مل جائیں گے اور جو ہمارا جی کے کا پہلا کوشن ہے یعنی کوشن میں اکتالیس ہے اس میں ہم سے پوچھے جا رہا ہی نوبل پرسکار کے ستھاپنا کس دیس نے کی تھی اور یہ کوشن ہمارا ایارو جبل پر کے دوستہ تیرہ پوچھے گیا تھا اور جس کے چورہ آفصر کیا ہے پہلا یو ایس اے دوسرا یو کے تیسرا ہے ر اور چوتھا کیا سویڈن تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نوبل پرسکار کے ستھاپنا کس دیس نے کی تھی سویڈن دیس نے کی تھی آپسن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر 42 آتا اس میں پوچھا جا رہا ہے بھارتی سمیدان میں راج نیت کی نردیسک سردان کس دیس کے سمیدان سے لیے گئے اور اگلا کوشن نمبر 43 آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے بھارتی سمیدان سے لیے گئے تھے اور اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن نمبر 44 آتا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ساہ جی نے کس سے پونہ کو جاگیر پرابط کی تھی اور یا کوشن ہے یا اور بھوپال کے دوزہ پندرہ میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چورہ آپس نے کہا دیا گیا ہے پہلا ہے مغلو سے دوسرا ہے آدل ساہ سے تیسرا ہے نجام ساہی سے اور چوتھا گیا پرتگالیوں سے اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آتا نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ساہ جی نے کس سے پونہ کی جاگیر پرابط کی تھی کس سے پونہ کی جاگیر پرابط کی تھی وہ آدل ساہ سے پرابط کی تھی آفزہ نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوشنہ کے موسٹ امپورٹن کوشن ہے آپ کے اجام میں ایسی کوشن وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا کوشن آئے تھا کوشن نمبر پیتالیس آئے تھا اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نم لکھت میں سے کون سا پرستا ہو سنگی بچٹ سے سمبندی تھے اور یہ کوشن ہمارا یارو گوالیر کے دوستو پندرہ پوچھا گیا تھا جس کے چور آفزن کیا ہیں پہلا ہے ہمارا استغان دوسرا ہے نندہ اور تیسرا ہے کٹاولتی اور چوتھا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفزن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کون سا پرستا ہو سنگی بچٹ سے سمبندی تھے کون سا ہو جائے گا ہوا ہو جائے گا کٹا ہوتی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا آفزن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا دوستو یہ ساری کوشن نوٹ کرتے چلیے گا کیوں تو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر چھالیس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر بھیم رو عمیت کر نے کسے سمیدان کی آتما کہا ہے یا کوشن ہمارا ایارو عمیتی کی دوجہ سولہ میں پوچھے گئے تھا اور اس کے چورہ اپسن کیا ہیں پہلا ہمارا سمیدان سنسودن دوسرا ہمارا سمیدانی اپچارو قادقار تیسرا ہے مول کرتب اور چوتھ ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا اپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی بھیم رو عمیت کر نے کسے سمیدان کی آتما کہا ہے کسے کہا ہوا کہا ہے سمیدانی اپچارو قادقار کو انہوں نے سمیدان کی آتما کہا ہے اپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر 47 آتا اس میں ہم سے پوچھے جا رہا ہے کسی دیس کی آرسی وکاس کس پر نربر کرتی ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو آگرہ کے دوزہ پندرہ پوچھے گیا تھا اور اس کے چورہ آفزن کیا ہیں پہلا ہے پراکرتک سنسادن دوسرا ہے باجار کا آقاد تیسرا ہے پونجی نرمار اور چوتھا ہے افروک سبھی تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آفزن نمبر ڈی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کسی دیس کے آرسی وکاس کی در کس پر نربر کرتی ہے کس پر نربر کرتی ہے یا پراکرتک سنسادن پر بھی نربر کرتی ہے باجار کے آکار پر بھی نربر کرتی ہے اور پونجی نرمار پر بھی آکار کرتی ہے یعنی آفزن نمبر جو ڈی ہمارا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر 48 آتا اس میں ہم سے پوچھے جا رہا ہے کہ نہرو ٹراپک کس کھیل سے سمبندیت ہے اور یہ کوشن ہمارا ایارو سلچر کے دوزہ سولہ میں پوچھے گیا تھا اور اس کے چورا آپسن کیا دیئے گئے پہلا ہے ہاں کی دوسرا فوٹبال تیسرا ہے کبڑڈی اور چوتھا ہے کہ ٹیبل ٹینیس تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نہرو ٹراپک کس کھیل سمبندیت ہے کس کھیل سمبندیت ہو جائے گا یا فوٹبال کھیل سمبندیت ہو جائے گا آپسن نمبر بی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے ہمارا اگلا کوشن کوشن نمبر انچاس آتا ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ نملی کتنے سے کون آر سماج کے سنسطح پک تھے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن کوشن نمبر پچاس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے دلی اس تھی کتو منار کو کس نے پورا کرایا تھا اور یہ کوشن ہمارا ایرو بریلی کے دوزہ پندرہ پوچھے گئے تھا اور جس کے چور آپسن کیا دیا گیا تھا پہلا ہمارا الٹوتمس دوسرا ہے رجیہ بیگم تیسرا ہے خطب الدین ایبک اور چوتھا ہے محمد گوری اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہمارا آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی دلی اس تھی کتو منار کو کس نے پورا کرایا تھا کس کا نرمان کو کس نے پورا کرایا تھا الٹوتمس نے اس کے نرمان کو پورا کرایا تھا آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو ابھی میں آپ کو جو ٹوٹل پچاس کوشن سال کر رہا ہوں یہ سارے کوشن آگا موسٹ ایمپورٹن کوشن یہ سارے کوشن آپ کسی نے کسی اے آروں میں پوچھے گئے تھے اگر دوستو یہ ویڈو آپ کو اچھے لگا ہے ویڈو کو لائک کرنا اگر آپ چینل پہلی بار آئے چینل سبسکرائب پڑنا تھا آگے چل کے آپ کو اس طرح کی ویڈو ملتا رہے ہیں اگلے ویڈو میں تب تک لئے جائے ہیں